بات کرتے ہیں سڈڈنٹس ہم الاسٹک کلین انبون ڈائمنشن کی جیسا کہ پیسے لیکچٹرز میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے الاسٹک اور ان الاسٹک کلین کو ڈیفائن کیا تھا کہ ہمیں پر الاسٹک کلین وہ کلین ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس کانیٹک انرجی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا رہتی ہے کانزور رہتی ہے یعنی کہ انیشل کانیٹک انرجی جو ہوگی وہ برابر ہوگی فائنل کانیٹک انرجی کے ٹھیک ہے conservation کا جو law ہے وہ hold کرتا ہے ہمارے پاس elastic union میں for the kinetic energy ٹھیک ہے اب one dimension کا کیا مطلب ہے one dimension جیسے کہ آپ جانتے ہیں students ہمارے پاس جو three dimensional یعنی کہ جو three کی ہم dimensions بتاتے ہیں یعنی کہ x y اور z x y اور z جو ہم three dimensions بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک time کی dimension بھی آ جاتی ہے لیکن اگر orientation کے لحاظ سے دیکھیں تو x y z ہمارے پاس three dimensions ہیں ان میں اگر ہم ایک dimension میں یعنی کہ اگر for example x کی بات کرتے ہوں ایک direction میں کوئی body move کر رہی ہے تو اس case میں ہمارے پاس جو collion ہوگی یعنی کہ x axis میں جو bodies two bodies آپس میں collide کریں گی تو وہ ہمارے پاس ایک one dimensional case ہوگا یعنی کہ آپ ایک axis پہ ہی دو bodies کو consider کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس case کے لیے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ elastic collion یعنی one dimension جو ہے وہ ہم کس طرح سے نکال سکتے ہیں اس کے لیے ہم students ایک examples کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دو balls ہیں دیکھتے ہیں جساں سے یہاں میں نے ایک yellow color سے ball بنا دی ہے اور ایک میں purple color سے show کر دیتی ہوں دیکھ یہ میرے پاس دو balls آگئے اب ان دو balls کا جو ہمارے پاس masses ہیں students وہ جو ہیں وہ ہمارے پاس ایک کا mass m1 ہے اور ایک کا mass m2 ہے ٹھیک ہے اب ان کی جو initial velocities ہیں جنس کے ساتھ یہ اپنی motion کو continue کر رہی ہیں وہ ہیں v1 اور v2 v1 اور v2 جو ہیں وہ اس کی velocities ہیں اور یہ میں یہ کہتے ہوں کہ ان کی جو direction اور motion ہے وہ along the x-axis ہے یعنی کہ ایک dimension میں دونوں ہوں move کر رہی ہیں along the x-axis ٹھیک ہے after collion یعنی کہ یہ تو آپ نے before collion کی بات کی ٹھیک ہے یہاں میں لکھ بھی دیتی ہوں before before collion جو ہمارے پاس کیس تھا وہ اس طرح سے تھا ٹھیک ہے before collion ہمارے پاس کچھ یہ کیس تھا اب after collion اگر ہم دیکھیں تو after collion ہمارے پاس کچھ اس طرح کا سلسلہ بنا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو yellow ball ہے یہ اور ہمارے پاس جو دوسری second ball تھی وہ ہمارے پاس purple color سے میں شوک کی تھی یہ میں پاس second ball آگی ٹھیک اب ان کی جو masses ہیں یعنی کہ m1 اور m2 masses کے ساتھ یہ ان کی velocities میں change آرے گا after collion ٹھیک ہے اور لیکن یہ same direction میں ہی move کرنے گا after collion یعنی کہ تکرا کے آپس میں پھر ان کی جو velocities میں کچھ change آیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ energy کے energy جو ہے یعنی کہ ان کی velocities کچھ زادہ ہوگی کچھ کی کم ہوگی ڈپینڈس ٹھیک ہے لیکن ان کی velocities جو ہے وہ ہم نے v1' اور v2' سے denote کیا ہے یعنی کہ ان میں کچھ نہ کچھ change آیا ہے اور یہ after collion کی بات کر رہی ہوں میں students یہاں دیکھ بھی جاتیوں after collion ٹھیک ہے یعنی کہ ٹکرانے کے بعد جو ہے انہوں نے وہی same direction جو ہے وہ 10K یعنی کہ along the x-axis move کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس case ہوگا one dimensional case ٹھیک یعنی کہ collion in one dimension ہوگا اب اگر ہم جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے law of conservation جو ہے law of conservation of momentum جو ہے وہ ہر case میں hold کرتا ہے چاہے وہ elastic collion ہو یا پھر وہ in elastic collion ہو ٹھیک ہے یعنی کہ law of conservation of momentum جو ہے وہ ہمارے پاس دونوں cases میں جو ہے وہ exist کرتا ہے اور وہ hold کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں law of conservation of momentum کے accordingly جو ہے equation لکھوں in cases کے لئے یعنی کہ m1 اور m2 masses کے لئے تو students میں کس طان سے لکھ سکتی ہوں کہ m1 v1 ٹھیک ہے plus m2 v2 میرے پاس initial momentum ہے for mass m1 یہ میرے پاس initial momentum ہے for mass m2 ٹھیک ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں momentum جو ہے mass اور velocity کا product ہوتا ہے اور ان کے final momentum کیا ہوں گے m1 v1 prime plus m2 v2 prime یہ ان کے final momentum ہوگا ہے اب اسی طرح اگر میں اسی چیز کو جو ہے میں وہ کس طرح سے لکھ سکتی ہوں اسی equation کو اگر میں m1 والی terms جو ہے ایک طرف کر دوں تو میں یہ دیکھ سکتی ہوں کہ m1 sorry اس کے پر prime نہیں آئے گا plus sorry minus v1 prime is equal to m2 into v2 prime minus v2 دیکھیں یہ میں نے کہا کیا m1 اور m2 کی terms کو separate کر لیا اب کیونکہ ہم elastic kulean کی بات کر رہے ہیں students یعنی کہ میں آپ کو بتایا کہ elastic kulean میں ہمارے پاس kinetic energy conserve رہتی ہے تو kinetic energy conservation law of conservation of kinetic energy اگر میں لکھوں اس case کے لئے law conservation of kinetic energy لکھوں میں اس case کے لئے تو میں کس طرح سے لکھ سکتی ہوں کہ میرے پاس kinetic energy ہے یعنی half m1 b1 square plus half m2 v2 square یہ ہمارے پاس initial kinetic energy for mass m1 اور یہ initial kinetic energy for mass m2 یہ میرے پاس برابر ہو جائیں جس کے ہمارے پاس final kinetic energy for mass m1 اور mass m2 یعنی m1 v1 prime square plus half m2 v2 prime square یہ میرے پاس جو ہے law conservation of kinetic energy میں یہ چیز لیکھ دی اب اگر دیکھیں کہ میں اس کو مزید کس طرح سے simplify کر سکتی اگر میں اس equation کو solve کر وں یعنی کہ اس case کے لئے میں جانتی کہ میرے پاس half term throughout the equation cancel up ہو جائے دیکھیں دونوں طرف common آرہی ہے تو میرے پاس equation bنتی ہے m1 m1 into v1 square minus v1 prime square is equal to m2 into v2 prime square minus v2 square یعنی کہ میں نے کیا کیا ہے again میں m1 اور m2 کی terms جو ہیں ان کو separate کر لئے یعنی کہ یہ ورحی term کو میں جو ہے left hand side پہ لے گی ہوں اور اس ورحی minus sign آگ ہے اور اس طرح میں term ورحی hand side پہ لئے ہوں m1 and m2 m2 کو separate کر لئے اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو formula ہوتا ہے یعنی a square minus b square کا formula ہوتا ہے a plus b into a minus b اب اس formula کو use کرتے وے میں یہاں v1 minus v1 prime square ہے اس کو میں کس طرح سے لکھ سکتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے لکھ سکتی ہوں کہ m1 into v1 minus v1 prime into v1 plus v1 prime اور یہ ہمارے پاس کس کے ایک کو ہوگا m2 into v2 prime minus v2 into v2 prime plus v2 ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہی formula میں use کرتے ہوئے جو ہے اس والے جو bracket ہے اس کو open کرتے ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں students کہ یہاں جو میں نے اس کو open کیا ہے اب یہ میرے پاس اس کو میں اگر ایکویزن ایکویزن 2 کا نام دیتی ہوں اور میرے پاس جو پہلی ایکویزن تھی یعنی کہ جو میں نے law of conservation of momentum سے نکال لی تھی یعنی کہ یہ item اس کو ایکویزن 1 کا نام دیتی ہوں اور ایکویزن 1 اور ایکویزن 2 کو آپس میں کیا کرنے جاری ہوں ڈیوائیٹ کرنے جاری ہوں اب ان کی ڈیوائیٹ کر رہی ہوں میں ایکویزن 2 کو ایکویزن 1 سے ٹھیک ہے یہاں میں لگویز دیتی ہوں ڈیوائیٹ کا سائن ڈال دیا ہے ڈیوائیٹ ایکویزن 2 by 1 ٹھیک ہے اب جب 2 کو میں ڈیوائیٹ کروں 1 سے تو میں دیکھ کیوں کہ میرے پاس جو ڈیوائیٹ آرہا ہے وہ آپ کچھ اس طرح سے آرہا ہے M1 into V1 minus V1 prime into V1 plus V1 prime whole divided by یعنی کہ آپ نے left hand side کو left hand side سے divide کر na ہے اور right hand side کو right hand side سے divide کر na to simply اس طرح سے جو ہے میں اس کو پورا step clear کر دکھا دیتی ہوں کہ میرے پاس کچھ اس طرح سے بن جائے گا ڈیوائیٹ by ہمارے پاس cancels ہو جائے گی اب اسی طرح جو term ہمارے پاس cancels ہو رہی اور m1 m1 سے cancel ہو رہا ہے end result جو ہمارے پاس بچتا ہے وہ ہمارے پاس بچتا ہے v1 plus v1 prime is equal to v2 prime plus v2 یہ ہمارے پاس end result بچائے اور اس چیز کو میں اس طرح سے بھی لے سکتی ہوں کہ v1 minus v2 is equal to v2 prime minus v1 prime اچھ اب یہ جو ہمارے پاس equation آئی ہے یعنی equation 3 کا نام اگر میں سے دے دوں تو یہ equation ہمیں کیا represent کر رہی ہے یہ students ہمیں یہ represent رہی ہے جو relative velocities ہیں before the quillian وہ ہمارے پر بلابر ہے relative velocities after the quillian یعنی کہ relative velocity کا مطلب یہ ہے کہ جو ان دونوں میں جو minus signs رہا 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 یعنی کہ ایک مطابق آپ دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یعنی کہ m1 جو ہے اس کی velocity v1 تھی اور ہمارے پاس m2 mass کی initial velocity v2 تھی اسی طرح ہمارے پاس v2 prime اور v1 prime وہ initial final velocities ہیں ہمارے پاس masses کے لئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ relative velocities ہیں before the quillian before quillian یہ ہمارے پاس برابر آرہی ہے relative velocity after quillian اچھا یہ چیز ہے یعنی کہ ایکویجن کو دیکھیں اور ہمارے پاس ایکویجن جو ہمارے ایکویجن 1 تھی میں دوبارہ سے اس کی طرف scroll کرنے جا رہی ہوں ایکویجن 1 یہ ایکویجن اور ایکویجن 3 اگر جو ہمارے دو balls تھیں ان کے ہمیں initial velocities v1 اور v2 پتہ ہیں اور ان کے masses بھی ہمیں ایکویجن 1 اور ایکویجن 3 کو یوز کرتے ہوئے ہم ان کی final velocities وہ calculate کریں گے